اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہے ویلکم بیک تو جناب آج بنائیں گے مینگو پوڈنگ بہت ہی آسان طریقے سے تو ہم نے لے لینا ہے جناب ایک بڑا سا بال اور ساتھ ہی آپ سے کہنا تھا کہ پلیس سینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائے کن شیئر کر دیا کریں میں نے لیا ہاف کیجی یوگرٹ جس کا میں نے پانی نکال دیا تھا اور اس میں جناب میں نے ایک کپ پی سیو چینی ڈالیا پاورڈر شگر اور ایک کپ فریش کریم ڈالیا تھک والی ٹھیک ہے نا تو آپ ان کو اچھا سا میکس کر لیں گے دھائی کا پانی نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنے کی یادو چلنی میں رکھ دینا ہے تو یا پھر آپ نے ململ کے کپڑے میں بان کے لٹکا دینا ہے دھپونا گھنٹا تو اس کا پانی جو ہے نا ہودی ریموو ہو جائے گا تو بس اس طرح سے جناب دھائی کا سسٹم تھا اور ان کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب مینگو پیوری ڈالوں گی ایک بڑا عام لیا تھا اس کی سیمپل مینگو پیوری بنا دیا کوئی چینی وغیرہ اس کے اندر میں نے نہیں ڈالی ٹھیک ہے سیمپل ہی ہے کیونکہ باقی جو چینی اس کے اندر ایک کپ گھی ہے نا وہ کافی اس سے میٹھا کرے گی تو اگر آپ زیادہ بھی میٹھا کرنا چاہتے تو آپ ایک کپ سے زیادہ پاورڈر شکر ایڈ کر دیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا چینی تو بہت ہے بس یہ ہوگی جناب مینگو پیوری کے ساتھ میکس اور ساتھ ایک پلیٹ جو ہے نا چھوٹی بھار کے ڈالیں گے مینگو کیوبس اور مینگو کیوبس کے ساتھ جناب اس کو ہم اچھا سا میکس کریں گے اور مینگو کیوبس تھوڑے زیادہ بھی ہوں تو چلیں گے کیونکہ جب موہ میں آتے ہیں اس کی چنگس تو اچھے لگتے میٹھے میں تو بس اس کو بھی اب مکس کر لیں گے اس میں کوئی ڈرائی فروٹ نہیں ایڈ کریں گے بس سیمپل سا ہوگا بہت مزکہ لگے گا ڈرائی فروٹ ہر چیز میں ڈال دے تو وہ سبی کا ٹیسٹ سیم ہو جاتا ہے تو یہاں ایک بڑا سا بول لیں گے اس میں میں اس کو شیفٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو چھوٹے بولز میں یا پھر گلاسوں میں آپ اسے شیفٹ کر لیں کیونکہ اگر آپ مہمانوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس حساب سے میں فیملی کے لیے بنا رہی ہوں تو اسی حساب سے میں اس کو بناوں گی تو تھوڑی سی میں نے مینگو پیوریٹ چھوڑ دی تھی اسے میں اس طرح سے ڈال دوں گی سپلوگ بیگ میں آپ کے پاس پائپنگ بیگ ہے تو اس میں ڈال دیں بہت اچھا ہو جائے گا تو بس اس کی آگے سے نوک ذرا سے ہی کاٹ لیں گے جناب اور اپنے حساب سے تھوڑا سا اس کو چھوئے نا ڈیکریٹ کر لیں گے ہر کسی کا دماغ اپنے حساب سے چلتا ہے میں نے کچھ اسی طرح سے بس اس کو کالیا ڈیکریٹ آپ اپنے انداز سے کریں آپ کو جیسے بھی یہ جو نا اچھا لگتا ہے اس کی سائیڈوں بھی کیوبز رکھ دیں گے مہنگو کے سیمپل آپ کو اچھا لگتا ہے تو سیمپل ہی رہنے دیں باقی اپنے حساب سے آپ اس کو ڈیکریٹ کر دیں میں نے کچھ اس طرح سے اس کو ڈیکریٹ کیا بہت اس طرح سے بھی اچھا لگ رہا تھا اب اس کو میں نے ایک ڈیک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا پھر اور یہ جب خوب سارا جب تھنڈا ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو نکالا تھا کھانے کے لیے تو بہت ہی مزیدار سا یہ میٹھا بنتا ہے ضرور اس کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کیونکہ میں کوئی کچھ ہی دنوں کے ہمارے مہمان ہیں تو یہ دیکھیں کافی اس طرح سے بھی اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ایک سے ڈیک ہنٹے کے بعد میں نے یہ نکالا تھا کھانے کے لیے اگر آپ اس کو دو تین گھنٹے بھی چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیتنا اس کو چل کریں گے اتنا ہی آپ کو جوانا مزہ دے گا تو ضرور اس آپ نے ٹرائی کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ